آپ کی ویڈیوز دیکھ کر کچھ لوگ بزرگوں کو برا بلا کہتے ہیں ان کے بارے میں آپ کا کیا میسیج ہے کس بزرگ کو برا بلا کہتی یہ جس کا سوال ہے یہ محمد وسیم صاحب یہ کون ہے آپ اس بزرگ کا نام لیں جسے برا کہا گیا ہے اور اس کے بعد نام لینے کے بعد آپ نے قرآن اور عدیس سے اس کی بزرگی ثابت بھی کر دی یہ تو باتیں فالت ہوگی میں نے یہ سوال نہیں پوچھا میں نے یہ پوچھا یہ بزرگ کون ہے جس کو وہ برا کہتے ہیں وہ بزرگ کون ہے علی اجویری صاحب کو بزرگ قرآن میں کہیں لکھا ہے حدیث میں لکھا ہے تو مجھے باپ بتا دیں لوگ بزرگ کہتے ہیں نا تو گروہ نانک بھی بزرگ ہیں دیکھیں اس بات کو آپ مزاق کے طور بھی نہ لیں یہ علمی ڈسکیشن ہے کسی شخص کا بزرگ ہونا لوگوں کی نظروں میں ہے نا اگر کوئی کہتے ہیں کہ پرانا ہو گیا تو بزرگ ہے تو اشریتھانوی بزرگ نہیں ہے تو بریلوی تو کہتے ہیں اشریتھانوی کافر ہیں اعلی حضرت کا فتوہ ہے اسامل الرمین میں تو خود بزرگوں کو کافر تو بریلوی خود کہتے ہیں لیکن اپنوں کو نہیں دوسروں کو تو جب آپ کے بزرگوں کو برا کہتے ہیں تو آپ برا نہ مانا کریں اس وقت ہی آپ کو خیال آتا ہے کہ بزرگ سانجے ہوتے ہیں بزرگ سانجے ہوتے ہیں تو بات ہی کہ بزرگ ہے ہی نہیں ہے قرآن و سنت کی روشنی میں ہاں اب آپ ہی مجھے کہہ سکتے ہیں کہ آپ کس طرح کہہ رہے ہیں بزرگ نہیں ہے ہو سکتا ہوں ہم کہتے ہیں جو ہو سکتا ہوں اور ہو سکتا ہوں تو یہی چیز کافی ہے کہ ان کی بنیاد کے اوپر کسی کسا لڑا ہی نہیں جا سکتا جو بزرگ definitely ہیں وہ صحابہ اور اہلِ بہت ہیں یا وہ بزرگ جن کی کتابیں ہیں جن کی تعلیمات تھیں نا آج وہ بزرگ دیکھیں ہمارے ٹیبل پہ ہیں کتنی اترام سے ان کو رکھا ہوا ہے ہم سے زیادہ کون بزرگوں کا اترام کرتا ہے تو حلی اجویری ہوں مہین الدین چشتی ہوں اور جتنے جتنے بزرگ یہ لوگوں نے ڈیکلیئر کیا ہے نا بزرگ قرآن و سنت میں کہیں آیا ہے نہیں پھر آپ کہیں گے انہوں نے کلمہ پڑھایا ہے ہم کہتے ہیں اگر کلمہ پڑھانا دلیل ہے تو ڈاکٹر زاکر نائک نے ہزاروں ہندووں کو کلمہ پڑھایا ہے تو بریلوی دواندی ڈاکٹر زاکر نائک کو ولی اللہ کیوں نہیں مان رہے ہاں تو آڑے بابے دی کوئی ویڈیو نہیں کلمہ پڑھا نہیں دی زاکر نائک دی ایسی ویڈیو نے کہ وہ مودی خبیص نے ان کو وہاں سے ملک بدر کر دی ہے اس وجہ سے کہ اتنے ہندو مسلمان ہو رہے تھے تو سر بزرگ فیڈ زاکر نائک نے کیوں نہ منی ہے جدو تک زاکر نائک نے ولی اللہ نہیں من دے سی تو آڑے کسی بابے نو نہیں من دا کیونکہ تسی اگر کٹایا کریٹیریا یہ بنایا ہے نا کلمہ پڑھانے کا زاکر نائک نے نہیں کلمہ پڑھایا تو بریلوی مانتے ہیں اس کو ولی اللہ ہم کیوں مانے ان کے یہی کریٹیریا تھا لہذا ایک کلمہ پڑھانا نوے لاکھ نوے لاکھ نوے کروڑ بھی ہوئے سر اول تھے وہ کسی ویکھیا نہیں دوسرا وہ ایک بھی لے ہوتا ہے پھر آو پھر وہ پتہ کیا کہیں گے کلمہ تو پڑھایا ہے ان دعوں کو لیکن زاکر نائک اس کے قیدے ٹھیک نہیں ہیں سر یہی مسئلہ آپ کے مدرگوں کے ساتھ اکثر قبر چاٹو ہیں قبروں سے مانگنے والے ہیں ہم ان کے قیدوں کو کیسے صحیح مانگیں جب علی اجویری سے